جس وقت دیش کی بات ہو اس وقت فارق صاحب آپ سے ہم یہ امید ہی نہیں کرتے تھے کہ آپ جیسے اتنے بڑے لیڈر کشمیر کے یہ بات کہیں جا کے گھر میں رکھو کیوں بولو گے آپ یہ بات ہم نے ہماری پارٹی نے اور ہماری نیشنلسٹ یوک نے یہ ڈیسیجن لیا کہ اس انشیٹیو کا ہم اس کی شروعات ہم فارق صاحب کے گھر سے کرے کیونکہ جو ہمارے فاربر چیف انشیو بھی رہے ہیں جنہوں نے ہمیشہ دموکرسی کی بات کی ہے جنہوں نے ہمیشہ انڈیا کی بات کی ہے اور جو ہمیشہ مین سٹیمنگ میں ایک آئیڈول رہے ہیں بٹ آج جب بھارتیا جنتہ پارٹی کی گورنمنٹ ہے آج جب انشیٹیو لیا گیا جب اسے میڈیا والے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کیا بولنا چاہتے ہیں آرگا ترنگا کے بارے میں اس کا وہ گصہ وہ ناقابل برداشت ہے جو وہ اس نے گصہ اس وقت دکھایا فارق اللہ صاحب کو کہنا چاہتے ہیں فارق اللہ صاحب وہ دن یاد کیجئے جب 1996 میں یہاں اتنی ملٹن سی عروج پہ تھی اس وقت تو لوگ کچھ اور دیکھ رہے تو اس وقت تو آپ نے کشمیلیوں کو زبردیسی جنڈا اٹھایا تھا اس وقت جس بندے کی گائیڈی کے سامنے جنڈا نہیں تھا آپ کو زبردیسی لگوا دیتے ہیں آج آپ جیسے لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ آپ کی ڈیول پالسی لوگوں کے سامنے آ چکی ہے ہم آپ کے مہدہم سے یہ کہنا چاہتے ہیں فارق اللہ صاحب وہ جو آپ لوگوں کی سیاست تھی وہ ختم ہو گئی ہے یہاں نیشنلزم کی پولٹکیس چلے گی یہاں ایک دیش کی پولٹکیس چلے گی جو آپ جب بھی سرکار میں ہوتے ہیں تو آپ کیوں ترنگے کی بڑی بڑی شان سے آپ ترنگا اٹھاتے ہو اور جب آپ گورنمنٹ میں نہیں ہوتے ہو آپ کبھی چائنا کو بولتے ہو اللہ تعالی چائنا کو کامیابی دے آپ کو تین سا ستر واپس آئے گا کبھی آپ گلانی صاحب کو دوزہ سولہ میں بولتے تھے آپ آگے بڑا آپ تمہارے ساتھ ہے فرپلا صاحب ایک سٹریم پہ بیٹھئے ہم آپ سے یہ نہیں کہنا چاہتے کہ آپ ہو یا نہیں ہو ہمیں پتا ہے آپ جیسا نیشنلسٹ کوئی نہیں ہے بڑ جہاں پہ آپ کو بارتیا جنتا پارٹی کے ساتھ ڈیفرنسز ہے ہمیں بھی ہے ہر کشمیری کو ڈیفرنس ہے بارتیا جنتا پارٹی کے ساتھ بڑ جب دیش کی بات آئی جب ہمارے نیشنل فلیک کی بات آئی اس وقت آپ سے کہنا چاہتے ہیں جراب ہم یہ امید کرتے تھے آپ سب سے پہلے کھڑے ہوتے